بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سٹاک مارکٹ کی ریالٹی کو سموئی نہ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاں کس طرح کی انفرمیٹیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے میں نے پاکستان سٹاک اسٹین کی افیچل ویب سائٹ اوپن کر لی ہے اور میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں میں نے فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لیمٹیڈ یعنی ایف ایف بی ایل کو میں نے اوپن کر لیا ابھی اس کا کو جنرلیسز میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ اس کی لازت تری یئرز کی پرفارمنس دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آپ فائف یئرز کی دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں اس کا شیئرز کی پرائس صحیح آئی لیول پر تھی اور دوہزار انیس اور بیس میں بہت کم ہو گئی تھی تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سیلز کی بات کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کپنی کی سیلز جتنی زیادہ ہوگی اتنا پرافٹ اس کا بڑھے گا دیکھیں سب سے زیادہ سیلز اس کی دوہزار اکیس میں ہیں اور دوہزار بیس میں اس سے کم ہے پھر دوہزار انیس میں اس سے کم ہے اور دوہزار اٹھارہ میں سب سے کم ہے یعنی لارچ فور ایئرز کا کمپیرزن کیا جائے تو دیکھیں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لارچ فائی فیئر کی اگر پرفارمس دیکھی جائے تو دیکھیں جس یئرز میں اس کی سیلز سب سے کم تھی دیکھیں اس کی سیلز جو دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ ہے اور دوہزار بیس میں اس سے کم ہے یعنی سب سے کم دوہزار اٹھارہ میں تھی اب دوہزار اٹھارہ میں شیئرز کی پرائس دیکھیں تو کتنی آئی لیول پر ہے یہ آپ خود چک کریں دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں دیکھیں اس کی پرائس سب سے آئی لیول پر ہے حالانکہ سیل سب سے کم دوہزار اٹھارہ میں اس کی ہوئی ہے تو ویورس یہ اور دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ سیل ہے تو اس کی پرائس دیکھیں گرتے گرتے کتنے نیچے آگئی ہے یعنی یہ آپ کے بگ پلر بالکل اپوزٹ چلتے ہیں یعنی آپ کو بہت سار ایکسپرٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کی سیلز بڑھ رہی ہے اس کپنی کی تو آپ بائے کر لیں تو آپ کو پرافٹ ہوگا لیکن یہ آپ کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں ابھی میں ایک دوسری کپنی کی مثال آپ کو دیتا ہوں یا میں سرچ کرتا ہوں ڈی جی ہان سیمٹ سیمٹ کی کپنی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے سامنے آگئی ابھی اس کی لاسٹ فائف یر یا تھری یر کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ کو میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ بگ پلیئرز آپ کے ساتھ کس طرح ہاتھ کرتے ہیں دیکھیں سب سے کم جو اس کا ہے دوہزار انیس میں ابھی سیلز کی طرف چلیں تو سیلز کی طرح سیلز کو دیکھیں تو دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں اس کی سیلز کم تھی دوہزار انیس میں پھر زیادہ ہو گئی دوہزار اٹھتیس میں یعنی دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ ہے اور دیکھیں سب سے کم اس کی جو پرائیس ہے یعنی دوہزار اکیس میں گرنا شروع کر دیا ہے اس نے دیکھیں کتنا گرتے گرتے کتنا نیچے آگئے اور جس یئرز میں سب سے کم سیلز اس کی ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ میں تو وہ سب سے ہائی تھا اور اس کا شیئرز کی پرائیس یعنی ون فیفٹی پلس تھا تو بیورس یہ آپ کے بالکل اپوزیٹ چلتے ہیں ابھی میں آپ کو کسی اور کپنی کی مثال دیتا ہوں یہ وہ کپنی کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے والیوم بہت آئی لیول پر ہوتا ہے یعنی والیوم جنریٹڈ کپنی ہوتی ہے جی جی ال کی بات کریں یعنی گلوبر لیمیٹڈ کی بات کریں تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اگر اس کی لازت تری یرز کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے جو آئی آئی رائز کا دوہزار اکیس میں راہ ہے شیئرز کی پرائز اور ابھی ادھر دیکھیں دوہزار اکیس میں اس کی سب سے کم سیلز ہوئی ہے دوہزار اکیس میں اور اس کی سب سے زیادہ سیلز دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ہے اور دوہزار اکیس میں سب سے کم سیلز ہونے کی وجہ سے دیکھیں اس کی دوہزار اکیس میں شیئرز کی پرائز بلکل ہائی لیول پر تھی تو ویورس یہ بلکل آپ کے اپوزٹ چلتے ہیں اور سب سے زیادہ جو سیلز اس کی ہوئی ہے وہ 2018 میں ہوئے اور 2018 میں ہی گرتے گرتے اس کی پرائس نیچے آ گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھنکس فر واشنگ